اسلام علیکم ایبیون کیا حال چالیں جی آپ سب کے آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم سب بھی ٹھیک ہیں لگتا شکر ہے لیکن یار اس نے کچھ نہیں گرمی تھی نا کیا بتاؤں میں آپ کو چلیں میں بعد میں بتاتی ہوں کہ میں جا کہاں پہ رہی ہوں لیکن سب سے بہلے میں ان سب کا شکریہ دا کروں گی کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں اپنے نیو سبسکرائبرز کو میں دل سے ویلکم کہتی ہوں جی اور چلیں اب چلتے ہیں ہم آج ہم جا رہے ہیں جرمنی کے ایک شہر میں دامسٹرڈ اس کی جگہ کا نام تھا اور جناب یہاں پر لگا ہوا ہے مینا بزار تو چلیں چلتے ہیں جی مینا بزار میں اور کافی دور تھا ہمارے گھر سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائف تھی اور گرمی بھی اتنی شدید تھی نا لیکن ہم نے کہا جانا ہی جانا ہے جو مرزی ہو جائے کیونکہ عمران کی بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اور کریں بھی کیا نا اگر کہیں کچھ ہے پوسیبل آپ جا سکتے ہو تو چلیں جو اور ایسی چیزوں کو مس بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں تو فرس ٹائم مطلب یہاں پہ جا رہی ہوں اور یہ ہے کہ پہلے ولی کو اپنے فرنڈز کے ساتھ جانا تھا کیونکہ ولی صاحب کو وہاں رکنا کوئی اتنا وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہاں پر رکوں اور آپ لوگ اپنا انجوائے کروں میں اپنے فرنڈز کے ساتھ کروں گا پھر وہ چلا کیا تھا فرنکفورٹ اور وہاں پہ انہوں نے خوب انجوائے کیا اپنا خیر جی ہم پہنچ چکے ہیں مینا بزار میں آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ اور یہ پہلے کچھ آؤٹفٹس دیکھ رہی تھی میں اور یہ جیولری کے سٹالز وغیرہ تھے فل پاکستانی محول تھا بڑا مزہ آیا ایسے لگ رہا تھا میں ایک بزار میں آئی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خسے وغیرہ یہاں پر اور یہ تھا کہ جب کپڑے شپڑے میں نے خیر شاپنگ کا کچھ بھی نہیں کی تھی میں نے صرف وینڈو شاپنگ کی تھی خیر یہی کر کے بڑا مزہ آیا کیونکہ میرا فرسٹ اتفاق تھا یہاں جانے کا تو مجھے کوئی مطلب پتہ نہیں تھا آئیڈیا نہیں تھا بالکل بھی نا لیکن جا کے اچھا خاص آئیڈیا اگر اچھی خاصی رونک تھی آپ دیکھے گا پورے سموسے پکوڑیں یہاں پر بک رہے تھے مطلب دئی پھلکیاں تھیں ساتھ میں دئی ساری گول گپے تھے اور یہ ہم لوگ خاپی رہتے تو ہمیں یاد آیا کہ آہ میں نے تو شیری نہیں کیا خیر وہ بعد میں نے کلپ لے لیا اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں مجھے یہاں پر کون ملا تھا میں ان کا نام تو نہیں آپ کو بتاؤں گی لیکن یہ بتاؤں گی کہ وہ شعب ملکی بہن وہ مطلب میری پہلے بھی وہ ساتھ فرنشیپ ہے ماشاء اللہ بھی نہیں کہ وہ یہاں پر ملکی بہن تھے جانتے ہم ایک دوسرے کو لیکن فرس ٹائم ہم یہاں پر ملے تھے بہت نائس ہیں باجی بہت نائس ہیں بہت مزایا ان کے ساتھ کافی انجوائے کیا اور مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی پتا تھا کہ مینہ بزار لگ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے بھی آنا ہے پھر یہاں پہ ہوگا کہ ہم مل لیں گے نا ایک دوسرا سے خیر ہم ملے جی یہاں پہ بڑا مزا ہے اور یہ دیکھیں میں ایک سٹال پہ گئی تو میں نے ان کو کہا میں ویڈیو وغیرہ بنا سکتی انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ ضرور بنائیں اور پہلے مجھے تھوڑی سی سیٹنگ کر لینا تھے یہاں آپ اس کی پھر انہوں نے اپنا کارڈ دیا ایک پروپر مجھے کہ آپ اپنے باس کارڈ بھی رکھیں تو میں آن لائن وغیرہ بھی سب کام کرتی ہوں تو میں نے کہا چلی اچھی بات ہے کارڈز پر ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں بینگلز کتنی کوئی پیاری لگ رہی تھی اور میرا بتایا نا کہ میں فرس ٹائم اس طرح گئی ہوں تو مجھے یہ ڈریسز وغیرہ دیکھ کے بڑے اٹریکٹ کر رہے تھے ایک لانگ ٹائم کے بعد وہ بزاروں والے فیل آ رہی تھی خیر مزا آیا کافی اور یہ ہم یہاں سے نکل پڑے تھے جی تو اب چلتے ہیں نکلتے ہیں گرمی بہت زیادہ تھی اور انہی کا اپنا گروسری سٹور تھا جہاں پہ میرا بزار انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا نا سارا تو یہاں پہ ان کے گروسری سٹور تھا خیر پھر ہم پاکستانی گروسری یا آپ کو پتہ ہو بھی ہو لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ اچھا چلو کچھ دیکھ لیتے ہیں خیر پھر ہم یہاں پہ آئے اور ان کی پرائیس بھی ویسے تھوڑا سا نا ڈیفرنس ہے تھا ہمارے لوکل یہاں پہ اس حساب سے پرائیس کم تھی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں تو کچھ لے لیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر حالا کیفر نے سموسے کھائے تھے مینہ وزار میں بھی ایک ایک سموسا کھائے تھے لیکن وہ اتنے کوئی مزے کے تھے جس سکول کالیج ٹائم مجھے یاد آگیا تھا اتنے سپائیسی تھے نا تو بس ہم نے تھوڑی تھوڑی سی شاپنگ کی یہاں پہ اور وہاں پر صرف لیڈیز آلاوڈ تھیں اور مطلب کوئی جنڈز وغیرہ نہیں جا سکتے تھے بچے شچے نہیں جا سکتے تھے اور یہ چیٹوز میں نے لے لیے بھوک بھی اتنی لگ رہی تھی بعد میں نا بچوں کو دیکھ دیکھے کہ اچھا اور یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ آگئے تھے پلین نظر کیونکہ ہم نکل پڑے تھے پھر فرنکفورٹ کی طرف کیونکہ ہم نے ولی کو پک کرنا تھا وہاں سے اور اچھا خاصا بن جاتا تھا سفر لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں اب ہم اتنے قریب آئے ہوئے ہیں تو کیوں مس کریں نا ایسا ہی نکل پڑے تھے بس اور یہ دیکھیں ذرا شاید آپ نے کسی نے یوٹیوب پہ دیکھا ہو ویڈیوز وغیرہ میں یہ بلکل پل ہے ایک اس کے نیچے سے ہم گزریں گے اور اوپر یہ رنوی ہے نا تو بس اس نے ٹیک آف کرنا تھا تو مجھے نظر آ گیا میں نے کہا کتنا کوئی پیارا لگ رہے اور ابھی مجھے پاکستان گئے ہوئے بھی تقریباً فائیوئرز ہو گئے تو مجھے تو جہاز آج کل ویسی بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی میرا بھی پلان بن جائے انشاءاللہ تو پھر میں بھی پاکستان جاؤں گا اور فرینکفرٹ میں یہ مزے کی بات ہے کہ وہاں بھی پیاری پیاری انچی انچی ہیں تو ایسی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں ان کو کور بھی کرتی چلی گئی اور اتنی ہمیں گرمی لگ رہی تھی اتنی زیادہ ایسے لگ رہا تھا راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا لیکن پھر بھی آپ کو بتا جب آپ گھر سے آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں تو بس پھر نکل پڑتے ہیں کہ نہیں اچھا اب نکلے تو ہوئے یہاں پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جو آپ کو قریب پڑا ہونا باقی طرح کوئی دماغ تو خراب نہیں ہوتا کہ ہر جگہ بندہ چلا جائے خیر جی یہاں پہ دیکھیں باہستہ ہستہ ہم پہنچ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں سینٹر میں ویڈیو کو کیا بنی ہے خیر اگنور کیجئے گا اور یہ ایک آدمی کچھ کر رہا تھا میں نے کہا یہ بھی کور کرنا چاہیے ہاں بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آگئی یہ دیکھیں یہ اپنے ملک کے خلاف ہی احتجاج کر رہے تھے اور ڈوچ لینڈ کے خلاف نہ مہنگائی کے خلاف کہ بھئی بہت مہنگائی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں ان کو آپ یہ بھی دیکھیں گا کہ پولیس جو ہے ان کو پورا پورا پروٹوکول دے رہی ہے ابھی پولیس بھی آپ کو نظر آئے گی میں نے کور ہاں یہ دیکھیں پریزنر وینج ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی کہ اگر ان لوگوں کو کوئی تنگ کرتا ہے سینٹر میں تو ہم ان کو اریسٹ کریں فورا نا اپنے لوگوں کو یہ تنگ نہیں ہونے دیتے تو پورا پورا حق ہے جی احتجاج کرنے کا لیکن اگر یہی ہمارا پیارا پاکستان ہوتا تو پھر پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا وہاں پہ تو مار مار کے پولیس نے میں کوئی برائی نہیں کر رہی اپنے پاکستان کی یہ انٹرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ ہوتا تو یہی ہے نا ریالیٹی ہے یہ تو برا بھی لگتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے لیکن احتجاج کرنے کا سب کو حق ہے اور کرنی دینا چاہیے خیر جی یہ دیکھنے آپ کو ما شاء اللہ میری فیملی نظر آ رہی اور پھر ہم لوگوں نے ولی کو کیا پک اور تھوڑا سا یہ اس کو کیسے ہم چھوڑ کے جا سکتے تھے اسی طرح انجوائے نہ کرتے یہ ایک پوائنٹ ہے بڑے مزے کا ہے اور یہاں پہ آکے ہمیں اتنا کوئی سکون مل گیا تھا اتنا زیادہ کہ میں آپ کو بتاہ نہیں سکتی تھنڈی ہوا چاہی تھی پانی کے پاس تو اوویس دی ویسے بھی بڑا فریش ہو جاتا ہے تو خیر آدم صاحب نے بھی خوب انجوائے کیا عمران اور آہل فل ٹائم ہمارا گاڑی میں بیٹھ کرتے ہیں جتنی دیر ہم مینا بزار میں رہنا دو ڈھائی گھنٹے ہمیں تقریباً لگ گئے تھے لیکن یہ پارکنگ میں گاڑی میں رہے تو انہوں کو تو اچھی خاصی گرمی چڑ گئی تھی لیکن پھر کیا کرتے آدمی جنٹس الاؤڈ ہی نہیں تھے وہاں پہ نہیں انٹر ہو سکتے تھے تو بس ہم لوگوں پھر یہاں پہ آکے تھا پوری فیملی میں انجوائے کیا اور آگے جا کے جی میں ویڈیو کو اچھے سینڈ نہیں کر پائی کیونکہ میرے فون کی ہو گئی تھی بیٹری ڈاؤن جو کہ اتنا فون یوز کرنے کے بعد عویسٹی ہو ہی جاتی ہے فون یوز ہی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں باہر تو ویڈیوز بنتی ہیں شورٹس بغیرہ سارا کچھ اتنا کچھ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی پھر فون آن بھی میں چھوڑتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ اچھا کچھ جلدی سے مجھے کور کرنا ہوگا تو میں ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی نا اور آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں جو میں دیکھ رہی تھی نا میں سارا کچھ آپ لوگ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں جس جس چیز کو میں نے انجوائے کیا اور آج میں نے اتنے کوئی ایریو دیکھے تھے پلین مطلب اتنے زیادہ جہاز دیکھے میں نے کہا چلو اسی بھانے جہاز تو نظر آئے کم از کم ائرپورٹ پہ تو جب جانے تب بھی جانے تو چلیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا کہ میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا مینہ بزار کا تو خیر بہت اچھا رہا بہت مزا آیا کیونکہ میں نے بتایا کہ مجھے وہ باجی کی ذرا تھوڑی سی مجھے ساتھ ہو گئی تھی باجی کے ساتھ بہت مزا آیا ان کے نا بہت زیادہ جانے والی تھی کیونکہ وہ بہت جاتی رہتی ہیں تو خیر انہوں نے مجھے ان سب سے بھی ملوایا سب بہت نائس تھیں سب بہت اچھی لیڈیز تھیں خیر چلیں جی اپنا بھی بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ دیکھنے پھر سے ایک پلین نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ انڈ تک دیکھتے جائے گا مجھ یہ دیکھیں بس یہ یہاں پہ میرے اس کے بعد فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گی تھی